بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام قیوم ہے اور میں پرائیویٹ دفتر میں کام کرتا ہوں ایک دن میں دفتر میں بھارک بیٹھا ہوا تھا اچانک مجھے فرحان کی دعوت یاد آگئی میں نے فرحان کو موبیل پر فون کیا تو وہ مسلسل بن جا رہا تھا میں نے شام کو اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا شام کو ساتھ وجہ کے قریب میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا دروازے کے باہر لگی نیم پیلیٹ پر اس کا نام پڑھ کر میں نے بیل دی ایک نوکر میں دروازہ کھولا اور میرا نام پوچھا کر اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد آیا اور مجھے اندر بلا کر ٹرائنگ روم میں بٹھا کر کالٹرنگ لے آیا تھوڑی دیر کے بعد فرحان صاحب بھی آگئے اور ہم لوگ گپ شب لگانے لگے اس نے بتایا کہ اچھا ہوں تم آگئے میں کل صبح کی فلائٹ سے ایک ہفتے کے لیے اس نمہ بات جا رہا ہوں ابھی گپ شب چل رہی تھی کہ فرحان صاحب کی اہلیہ بھی ٹرائنگ روم میں چلی آئی اور بیٹھ گئی میں نے اسے دیکھا تو میں احران رہ گیا یہ شمائلہ تھی جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی میں اس کی حالت دیکھ کر احران رہ گیا اس کی آنکھوں کے گرد حل کے پڑے ہوئے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو فرحان نے اس کے آنے پر کہا کہ آپ دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے ہو میں تعارف کیا کرواؤں فرحان بدسطور باتیں کیے جا رہا تھا اور میں ماضی میں کھویا ہوا تھا یونیورسٹی میں میرا پہلا دن تھا جب ایک لمبی سی کال رنگی ماسٹریز کا گاڑی یونیورسٹی کے بارکنگ ایریا میں کھڑی تھی سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھنے لگے ڈرائنڈ نے فوری طور پر پیچھے والا دروازہ کھولا اور ایک ایک خوبصورے لڑکی کی باہر کا دم رکھا گلابی کلر کے سوٹ میں مبلو سی لڑکی تھی یا کوئی پری ساڑے پانچ فوٹ کا گلابی چہرے لمبے سیاہ بال اور وہ بہت خوبصورت تھی گاڑی سے اتر گا چلی تو جیسے ہوا بھی تھم گئی کمرے کمر سے نیچے تک آئے ہائے کالل بال جب ہوا میں لہراتے تو دیکھنے وعدے کی جیسی جان ہی نکل جاتی میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی میرا دل چاہا کہ آگے بڑھ کے اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لوں مگر اچانک میری نگاہ اپنے کپڑوں پر پڑے جن پر سویٹ پڑی ہوئی تھی صبح میں ہی نئے کٹن کے کپڑے استری کر کے جنورسٹی کے لئے روانہ ہوا پاس میں جگہ نہ ملی تو مجبوراں کھڑا ہو کر آنا پڑا بیڑھ نے کپڑوں کا ستی اناس کر دیا تھا برحال میں اس کو چلتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا اور وہ نظروں سے اوجل ہو گئی اس کو کلاس میں بھی دیکھا لیکچر کے دوران پروفیسر صاحب بھی اس کی طرف کھانے جانے والی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا برحال کئی ہفتوں تک اس کے ساتھ بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہو سکی اس دوران انہار لڑکا اور لڑکی شویلہ سے دوستی کے لئے پر طلع ہوا تھا مگر یہ عجیب لڑکی تھی کسی کے ساتھ سیدھے مو بات بھی نہیں کرتی تھی کوئی بھی بات کرتا تو اس کو نظر انگز کر دیتی اس کے یونیورسٹی میں ایک ہی لڑکے کے ساتھ دوستی تھی جو خود بھی ایک بہت ہی بڑی گاڑی میں آتی تھی اور ڈرائیور صبح اس کے ساتھ آتا اور پارکنگ روم پرائی میں کھڑا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہتا یونیورسٹی میں ان دونوں کو کہکوں کی مثال دی جاتی تھی ایک دن میرا ایک دوست فرحان مجھ سے ملنے کے لئے آیا تو اس نے شمائلہ کو دیکھ کر تھنڈی سان بھری اور کہا کہ کیا لڑکی ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اس کو کہا بیٹا یہ خیال دن سے نکال دو بلہ کے بغیر لڑکی تو کہنے لگا میں اس کا غرور توڑوں گا میں اس کے ساتھ شادی ضرور کروں گا اور یونیورسٹی سے چلا گیا برحال پورے دو سال گزر گئے ایک دو بارہ سٹریٹ ٹور پر اس کے ساتھ صرف سلام دعا ہوئی تھی اس کو صرف یہ معلوم تھا کہ میرا نام قیوم ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بن سکا اور میری اس کے ساتھ دوستی حسرت ہی رہ گئی وقت زرتا گیا یونیورسٹی سے فارق ہو کر میں جاب پر لگ گیا اور آج اس کو دیکھا تھا اس کی حالت پر مجھے رونا آ رہا تھا ابھی خیالوں میں ہی گم تھا کہ ملازم نے آ کر کہا صاحب کھانا تیار ہے اور میں خیالوں کی احوادی سے باہر نکل آیا کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا نگاہ بار بار اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی بارحال کھانے کھانے اس سے فارق ہو کر میں ان کو خدا پس گئے آیا اور اپنے گھر چلا آیا ساری رات مجھے نگ نہیں آئی بار بار شمائلہ کچہرہ میرے سامنے آ رہا تھا کبھی اس کا یونیورسٹی کے زمانے کو یاد کرتا اور کبھی اس کی تصویر ذہن میں آ جاتی میں نے اپنے علماری میں پڑی لیبریری نکالی اور اس میں ویسے سیٹٹ ٹور کی اس تصویریں نکال کر دیکھنے لگا اس میں ایک تصویر میں شمائلہ کی تصویر بھی تھی آج پر یونیورسٹی کے دور کی شمائلہ میں کتنا فرق تھا یونیورسٹی کے دور میں کتنی خوبصورت تھی اور بے خوف اور بے فکر تھی اور آج نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے اس کی شکل سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی ہفتوں سے کھانا ہی نہ کھایا ہو اس کی انا بھی آنکھوں آج ہلکوں کی انقہد میں تھی اور چہرے پر رونک نام کی کوئی چیز نہ تھی کافی سوچ ویچار کے بعد میں نے فیصلہ کیے کہ اس کے بارے میں شمائلہ ہی سے پوچھوں جائے صبح میں نے سٹائٹ ٹور کی تصویریں گاڑی میں رکھی دفتہ چلا گیا شام کو نو بجے کے قریب دفتہ سے فارغ ہو کر گاڑی کا روح دن ڈیفنس میں فرحان کی گھر کی طرف مول دیا راستے میں مجھے چاند سال پہلے کہ مغرور شمائلہ یاد آگئی اور ڈرنے لگا کہ اگر شمائلہ نے ماضی کی طرف بے عزدی کا دی تو کیا ہوگا برحال میں سوچتے سوچتے فرحان کے گھر پہنچ گیا اور بیل دی شمائلہ نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ فرحان تو گھر میں نہیں ہے میں نے اسے کہا کل کچھ کاغذات آپ کے گھر میں رہ گئے ہیں وہ لینے آیا ہوں تو وہ مجھے لے کر ڈرائیمنڈ گھوم میں آگئی اور کہا کہ مجھے تو کوئی کاغذات نظر نہیں آئے آپ دیکھ لیں ماں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں مجھے اس لڑکی سے بے انتہا محبت تھی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پریس کر دیں